اسلام علیکم جی کیا حال ہیں آپ سب کے امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے ایزی لائف آئیڈیا و لوگ میں میں نے اپنی و لوگنگ کا سٹارٹ کیا ہے اور آج مارننگ ٹائم میں میں بنانے لگی ہوں آلو کے پراتھے ماشاءاللہ سے آلو کے پراتھے سردیوں میں بہت تیسٹی لگتے ہیں چلی جی میں آپ کے ساتھ جلدی سے ان کی ریسپی شیئر کرتی ہوں اور آج میں نے تھی سٹائلز میں آلو کے پراتھے بنانے مطلب تین ڈیزائنوں میں آلو کے پراتھے بنانے کی آج آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی سب سے پہلے ہم آلو بیٹھ ہی ہوتی ہے آلو کا میزہ اس کی ریسپی شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے میں نے آلو کو میش کر دیا اب میں اس میں ڈالوں گی ایک ٹی سپون چیلی فلیکس کا 1 تیس پون بھائی ریحوتہ تیس پون بھائی ریکی روز ہی اور اسے ہم نے ڈالنا ہے اس کے بعد میں نے تقریباً چار پانچ چمہ جو ہیں سبز دھنیے کے بریگ بری کٹ کر ڈال دینا ہے پھر تین چار سبز مرچ لی ہیں تھوڑی میں نے سبز مرچ ڈالی ہیں سبز مرچ بریگ بری کٹ کر انہیں بھی ہم نے ڈال دیا اب ان ساری چیزوں کو ہم نے خوب اچھے سے مکس کر دینا ہے اور جب ہم مکس کریں گا اسی سٹیٹ پر ہم نے نمک مرچ کو بھی سیٹ کر دینا جو چیز کم لگے گی وہ چیز بھی ہم نے ڈال دینا ہے یعنی ن جو چیزوں کو مکس کر دیا بعد میں مجھے یاد ہے کہ میں نے اجوائن تو ڈالی ہی نہیں تھی پھر میں نے بعد میں اجوائن بھی ڈال کر خوب اچھے سے مکس کر دیا تو اب میں جلدی سے آپ کے ساتھ پہلے سٹائل میں جو پراتھا اپنا ہوں گی نا بلکل ایسے سرکل اس کے نظر آئیں گے پراتھے کی اوریجنل لک لگے گی وہی وہی طریقہ آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں میں نے ایک بڑی سی روٹی بیلیا دو روٹیاں سیم ہم نے بڑی سی ایک ہی سائز کی بیل کر یع ایک روٹی کے اوپر ہم نے آلو کا جو میز ہے نا پورا اچھے طریقے سے پھیلا دینا کناروں پر بھی ہم نے خوب اچھے سے پھیلا دینا ہے اور اس میں کوئی بھی آلو کا نا موٹا پیس نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے ہاتھ کے ساتھ بلکل ایکول کر دینا ہے اب اس کے بعد جو دوسری روٹی ہم نے رکھی ہے نا بیل کر اسے بھی نا اس کے اوپر اس طرح سے ہم کر دیں گے یعنی اس طرح سے بلکل ساتھ جوڑ دیں گے صفائی کے ساتھ بلکل جوڑ دینا ہے یہ دیکھیں ج اس طرح سے ہم نے ہاتھوں کے ساتھ خوبصورت ساتھ جوڑ دیا اب ہم نے نائف پکڑنی ہے اور ایک ایک انچ کی نا لمبے لمبے سے کار دینا ہے اس طرح سے بہت ہی ایزی لی کر جائیں گے میری البتہ یہ نائف کافی تیز ہے میں نے اس طرح سے دبا دبا کر کیا ہے نا تو سارے ایک ایک انچ کے نا پیسز کٹ گئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت سبردست اور یہ پراتھا جو ہے نا میرے بچوں کو تو بہت زیادہ پسندہ ہے البتہ میری ہسپنٹ جو ہے نا وہ ذرا انہیں پران پراتھے آپ نے بچوں کے لیے بنائے بچوں کو ماشاءاللہ سے بہت پسند ہے یہ دیکھیں سب کٹنگ ہو گئی ہے اب میں نے اس طرح سے بری ایک سی ایک سینٹر سے لیا اور اسے بلکل اس طرح سے نہ آپس میں بلکل جوڑ دے جانا یہ رنگ سا اس طرح سے ہم نے بنا لینا ہے یہ دیکھیں ایک اور ہم نے پیس اٹھانا ہے اسے بھی اس کے ساتھ جوڑ دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بہت ہی ایزی اس کا بھی طریقہ ہے بس اس میں زیادہ کیر ہے نرم ہاتھوں کو رکھنا پڑتا ہے کوئی اس اس میں زیادہ زور زبردستی نہیں کرنی پڑتی یہ دیکھیں جی ایک پیڑا ہمارا بن چکا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے ہاتھ سے دبا دیا تو یہ دیکھیں اس کی لک آپ کو دیکھ کر ہی لگ رہی ہوگی کتنی زبردست ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی خوبصورتی تو وہ جو میں نے روٹی بیلی تھی اور کٹنگ کی تھی اس کے تین پیڑے بنے ہیں اس طرح سے چلیں جی اب روٹی کو ہم بیلتے ہیں اس طرح سے ہم نے اس روٹی کو نہ اس میں بس کیر کی ضرورت ہے ہم نے تیز دے جی اس طرح سے ہم روٹی کو سائیڈے پلڑتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اس میں کیر سے کام کرنا اس طرح سے تیزی سے نہیں کرنا اسے ہو سکے تو ہاتھ سے ہی دبا کر آپ روٹی کی لک ریڈی کر دیں اگر آپ بیلنے کے ساتھ کر رہے ہیں پھر بھی آپ نے نرم ہاتھوں کے ساتھ کرنا یہ دیکھیں جی اس کی لک اب میں نے اسے طوے پر ڈالا ہے اور نہ آئل سائیڈ پر ڈال کر ہلکی ہاتھوں سے جب ہمیں لگے گا کہ روٹی کی ایک سائیڈ پک چکی ہے پھر ہی ہم نے روٹی کی سائیڈ چینج کرنی ہے ورنہ یہ روٹی کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ آلو وغیرہ بھی کلیر نظر آ رہے ہیں کہیں یہ روٹی کھلنا جائے اسی لیے اس کو ذرا اختیاط کے ساتھ ہم نے سائیڈ چینج کرنی ہے تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی نا تھوڑی اسی نیچے سے پک چکی ہے ویسے ہم اٹھا کر بھی ہلکا سا چیک کر سکتے ہیں کہ نیچے سے ہلکی سی ریڈ ہوئی ہے کہ نہیں یہ دیکھیں اب بلکل ماشاءاللہ سے ہو چکی ہے اب ہم نے اس کی سائ پراتھا تھا اور میرے بچوں کو ماشاءاللہ سے اتنا پسند آیا تو ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں بچے بیسیکلی جس چیز کو پسند کر رہے ہیں وہ کوشش کیا کر رہے ہیں کہ بچوں کی پسند کے مطابق بنائے بیسیکلی جو ہم نے لیئرز اندر بنائی ہے وہ کلیر نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے بچوں کو پسند آئی ہے ہر ایک ہی اپنی چوائیس ہوتی ہے کوئی لوگ یعنی سیمپل جو دو روٹیوں کا پراتھا ہوتا ہے وہ پسند کرتے ہیں کوئی اس طرح سے اس کے جو س ساتھ میں آپ پودینے کی چٹنی بنائیے گا دہیں کے اندر پودینے کی چٹنی ڈال کر بنائیے گا تو ماشاءاللہ سے بہت مزائے گا اس طرح سے نا میں نے اسی طرح سے چمٹے کے ساتھ پلیٹ میں اتار دیا تھا یعنی کہ ہم نے ڈریکٹ اٹھا کر نہیں میں نے ڈالا تھا کہ کہیں ٹوٹنا جائے تو یہ والا پراتھا ہو گیا اب جو دو روٹیوں کا تھا اس کا بھی میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے نا چھوٹے چھوٹے میں نے نا وہ روٹیاں دو روٹیاں جو چھوٹے چھوٹے بلکل پیڑے کر لیا دو چھوٹی چھوٹی روٹیاں ہم نہ دی اس کے اوپر ہم نے آلووں کا جو میزہ تھا وہ اس طرح سے اوپر رکھ دیا اس کے کناروں پر نہیں ہم نے رکھنا ہے کناروں پر نہیں لگانا ہے لیکن کناروں کے اوپر ایک دوسری روٹی جب اس کے اوپر ڈالیں گے کناروں کو فل اچھی طرح ہم نے آپس میں جوڑ دینا ہے کیونکہ اگر کنارے اچھی طرح سے جڑے ہوئے ہوں گے پھر کھلیں گے نہیں یہ روٹی بہت ہی ایزیلی بن جاتی ہے یہ دیکھیں میں نے ایزیلی روٹی کو بیل دیا تو یہ والی روٹی بھی بن گئی تو یقین کریں ماشاءاللہ سے اتنے ٹیسٹی یہ والے پراتھے بنے تھے نا کہ مجھے اس طرح میں دیکھ رہی اور ویڈیو پر وائس آور کر رہی ہوں میرے موں میں پھر بھی پانی آ رہا ہے جتنے ٹیسٹی ماشاءاللہ سے بنے تھے ایکچولی جب ہم اس میں اجوائن ڈال دیتے ہیں اجوائن سے ایک تو اس کا حازمہ جو ہوتا ہے نا یعنی ہیوی پنی ف دوسرا اجوائن کے اندر خشبو بھی بہت زیادہ اچھی لگتی ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی میرا پراتھا بن گیا اور یہ والا جو میں نے پراتھا بنائے تھا وہ میری ہسپرن کے لئے تھا اور یہ والا جو پراتھا بنانے لگی ہے یہ ایک ہی پیڑے پر میں پراتھا بناؤں گی یہ پراتھا بنانا بہت زیادہ ایزی ہے پہلے ہم نے پیڑا لیا نورمل پیڑا لینا ہے مطلب ذرا عام جو ہم پیڑا کرتے ہیں اسے ذرا سا بس چھوٹا سائز ہم نے پیڑے کا رکھ یہ جو ایک پیڑے کا پراتھا ہوتا ہے نا یہ مجھے بلکل بھی نہیں آتا تھا تو میں نے ماشاءاللہ سے اتنی پریکٹیس کی ہے ماشاءاللہ سے بہت زبردست بن جاتا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے جیسے ہم کپڑوں کی چونٹے ڈالتے ہیں بلکل اسی طرح سے اس کی چونٹے ڈالتے جانا ہے اور اسے ہم نے اوپر سے گھما دینا ہے تاکہ یہ کھولینا اگر ہم ٹریکٹ اوپر رکھیں گے اس سے ہمارا پیڑا کھول جائے گا تو اس طرح سے اسے دبا دی جب ہم گھومائیں گے تو یہ بڑا زبردست تھا نا ہمارا یہ بھی پراتھا بن جائے گا یہ دیکھیں یہ بھی بڑا ایزی طریقہ ہے تو اس کو بھی ایزی لی ہم بیل دیں گے تو یہ والا جو پراتھا ہے نا یہ والا بسیکلی مجھے بہت زیادہ یہ والا اس طریقے کا جو سمپل ہوتا ہے نا پراتھا یہ مجھے پسند ہے وہ جو سٹارٹ والا میں نے بنایا تھا وہ میرے بچوں کے لیے تھا سینٹر میں جو میں نے بنایا نا دو روٹیوں کا وہ میرے ہسپرنٹ کے لیے اور یہ والا اسپیشلی میرے لیے مجھے اس طرح کا جو ہوتا ہے نا پراتھا بہت پسند ہے تو خیر ماشاءاللہ سے اس طرح سے میں نے آج بریک فاسٹ بنا لیا اور بڑا لمبا آج آپ کو میں نے ولوگ میں دکھا ہے کہ پراتھوں کو میں نے کیا کیا کس طرح علوہ کے پراتھے کس کس لوک میں ریڈی کیے تو میرے پراتھے جو میں ماشاءاللہ سے بن چکی ہیں تو اب یہ اتنا سا میزہ بچ گیا اس کو جب ہم ناشتہ وغیرہ کر لیں گے گھر کے کاموں سے میں فارغ ہوں گی نا تو اس سے اس کی میں ٹ کمال تھے پراتھے اتنے ٹیسٹی ماشاءاللہ سے آئی پراتھے بنے تھے نا تو اب اس کے بعد جناب میرے ہسپنڈ کہہ رہے ہیں میں بنا لیتا ہوں آج کوفی اور کوفی کے لیے نا ہم یہ کوفی بیٹر یوز کرنے لگے ہیں ماشاءاللہ سے میرے ہسپنڈ رات کو لے کر آئے تھے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ اس کا شیئر کر دوں بہت ہی زبردست ہے اس سے ہوتا ہے کہ ہم جو سپون کے ساتھ اتنی محنہ سے بیٹ کرتے ہیں نا کوفی کو وہ بیٹ نہیں کرنا پڑے گا چل میرے ہسپنڈ بنانے لگے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں میرے ہسپنڈ جیسے مجھے عادت پڑی ہے کہ میں بلکل کیمرے کے آگے سب کچھ کر کے چیزیں بناتی ہوں میرے ہسپنڈ نہیں وہ انہیں پریکٹس نہیں ہیں مطلب بڑی مشکل سے میں اپنا کیمرہ آگے کرتی ہوں اور چیز کو ویڈیو کو بناتی ہوں تو خیر یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے انہوں نے کافی جو ہے تقریباً ڈیر ٹیبل سپونڈ انہوں نے کافی کا ڈالیا ہے دو ٹیبل سپونڈ انہوں نے تو کافی بیٹ ہو چکی ہے تو میں نے پھر سے اس مشین کو پیک کر کے دوبارہ افتیات کے ساتھ رکھتیا تو اس کو میں بس سنبھال کر پھر رکھ لوں گی برتنو والی علماری میں رکھ لوں گی جب دوبارہ یوز کرنی ہوگی تو کرلوں گی ساتھ میں کافی بھی دونوں چیزوں کو میں سنبھال لیتا ہوں ایک چلی جب بھی ہم کام کریں یہ مشینری وغیرہ بڑی سینسٹیو ہوتی ہے ان چیزوں کو یوز کر کے فوراں سنبھال لینا چاہیے تو اب میں جلدی سے دودھ کو بائل کرتی ہوں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ